موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی کے مختلف ریجنز میں قانون نافذ کرنے والداروں کی جانب سے اسرچ اپریشن کے دوران گزشتہ ہفتے کے دوران تیرہ ہزار سے زیادہ غیر قانونی تاریکین کو حراست میں لیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہفتہ وار ریپورٹ کے حوالے سے بتایا تاکہ قانون نافذ کرنے والداروں کو مشترک ٹیموں نے مملکت کے مختلف علاقوں سے تیرہ ہزار دو سو نوہ سے غیر قانونی تاریکین کو گرفتار کیا گیا ہے زیر خراست غیر ملکیوں میں سے چھہ ہزار ساتسو باروں کو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتقبتے چھہ ہزار ساتسو نوہ سے غیر قانونی طور پر مملکت کی سرحد پار کر کر آئے تھے جبکہ ایک ہزار ساتسو اٹھتر غیر ملکیوں کو محنت قوانین کی خلاف ورزی پر خراست میں لیا گیا سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں پچپن فیصد یمنی بیتالیس فیصد ایتوپین اور تین فیصد کا تعلق مختلف ممالک سے ہے ایک اون افراد کو غیر قانونی طور پر سو دیارب کے سرحد پار کرتے ہوئے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مملکت سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے قانون نافذ کرنے والے اداری کی ٹیموں نے ایک ہفتے کے اندر دس افراد کو گرفتار کیا جو دراندازوں کو نقل حمل اور قیام کے سہولت فرہم کر رہے تھے وزارت داخلہ نے انتبات دیا ہے کہ قانون کے مطابق دراندازوں کو کسی بھی قسم کی سہولت فرہم کرنے والے کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے ایسے افراد جو غیر ملکیوں کو سہولت فرہم کرتے ہیں خواہ سعودی شہری ہو یا غیر ملکی بلا کسی استشنا انہیں جرم ثابت ہونے پر پندر برستق قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانہ کیا جاتا ہے